بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کے دن قبرستان جانا یہ کیسا ہے؟ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں جاتے ہیں؟ پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے ذکر کروں گا جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو فتاوہ عالمگری جل نمبر پانس صفحہ نمبر تین سو پچاس پہ عمدت الفقہ جل نمبر دو صفحہ نمبر پانس سو ارتیس فتاوہ محمودیہ جل نمبر نو صفحہ نمبر دو سو ایک کھول کر آپ یہ باتیں دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات عید کے دن قبرستان جانا ضروری نہیں ہے واجب اور فرض نہیں ہے آپ عید کی نماز سے پہلے بھی جا سکتے ہیں عید کی نماز کے بعد بھی جا سکتے ہیں چند حضرات یہ سمجھتے ہیں عید کی نماز کے بعد ہی جانا ہے اس سے پہلے ہم جا نہیں سکتے ایسی بات بالکل نہیں ہے پہلے بھی جا سکتے ہیں پورے عید کے دن میں کسی بھی وقت ایسا بھی نہیں ہے کہ عید کی نماز کے فوراً بعد آپ کو جانا ہے پورے دن میں آپ کسی بھی وقت جا سکتے ہیں زہر کے بعد جا سکتے ہیں عصر کے بعد جا سکتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد بھی جا سکتے ہیں کیونکہ پورے دن میں آپ کو جانے کی اجازت ہے اور یہ جانا ضروری اور فرض نہیں ہے بہتر ہے جانا کیوں جانا چاہیے بہتر کیوں ہے عید کا دن خوشی کا دن ہے خوشی کے دن میں آدمی ایسا نہ کرے اپنے مرہوم مرہومہ جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان کو یاد نہیں کرے ان کو یاد کرنا چاہیے اسی لیے بہتر ہے اس کے لیے قبرستان جائے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے ان کے لیے عیسال سواب کرے کیا عیسال سواب وہاں جا کے کیا پڑھے گا وہاں پر جا کے جو بھی اس کو یاد ہے دروش شریف یاد ہے پڑھ لے سورہ فاتحہ یاد ہے پڑھ لے سورہ اخلاص یاد ہے وہ پڑھ لے سورہ ناس یاد ہے پڑھے جو یاد ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے پڑھنے کے بعد ان کے لیے دعا کر دیجئے یا اللہ اس کا سواب فلا مرہوم تک پہنچا دیں بس سواب پہنچ جائے گا عیسال سواب کر سکتے ہیں تو قبرستان جانے کی جو وجہ ہے عید کے دن وہ یہ وجہ ہے کہ آپ میت کو یاد رکھیں ان کے لیے کچھ عیسال سواب کریں اور قبرستان جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے حدیث میں آتا ہے فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ اور ایک دوسری روایت میں فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ جب قبرستان آدمی جاتا ہے وہاں پر اس کو موت کی یاد آتی ہے مرنا یقینی ہے کوئی بھی بچ نہیں سکتا تو جب مرنا یقینی ہے تو موت کو یاد کر کے آدمی کم سے کم گناہ سے دور ہو جاتا ہے کم مر جاؤں گا پتہ نہیں ڈرتا ہے تو گناہ سے دور ہو جاتا ہے اسی لیے موت کو یاد کرنا بھی ہے اور یاد کرنے کا یہ مطلب نہیں موت 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 تسبیح کی طرح پڑھیں موت کو یاد کرنے کا مطلب ہے موت کے ڈر سے آدمی دنیا داری کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جائے تو جانے کا مقصد یہی تھا لیکن فی الحال لوک ڈاؤن جل رہا ہے اس لوک ڈاؤن کی وجہ سے اب آپ قبرستان نہیں جائیں کیوں وہاں جانے کی ضرورت جو تھی موت کو یاد کرنا میت کو یاد کرنا آخرت کو یاد کر کے ان کے لیے میت کے لیے کچھ عیسال سواب کر دینا خسی کے دن میں میت کو نہیں بھولنا یہ اصل مقصد تھا آپ گھر پہ بھی رہ کر عیسال سواب کر سکتے ہیں عیسال سواب کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں ہے لہٰذا آپ قبرستان نہیں جائیں عید کے دن اس مرتبہ عام دنوں پہ تو جائیں بہتر ہے قبرستان جانا خاص طور سے عید کے دن عید الفطر ہو یا عید الازہ ہو جانا مستحب ہے جانا چاہیے لیکن لوک ڈاؤن ہے اگر آپ کے وہاں پر چھوٹ ہے الگ الگ آدمی ایک ایک آدمی جا سکتا ہے گروہ بنا کر بیس بیس آدمی پچیس پچیس آدمی مل کر نی جائیں الگ الگ اگر آپ کے وہاں اجازت مل رہی ہے سرکار کی طرف سے آپ الگ الگ جا کر میت کو وہاں پر عیسال سواب کر کے آ سکتے ہیں اگر اجازت نہیں مل رہی ہے آپ مت جائیے گھر پہ رہ کر میت کے لیے عیسال سواب کر دیجئے کچھ قرآن پڑھے کے کچھ تلاوت کر کے کچھ تذبیحات کر کے آپ عیسال سواب کر دیجئے آخرت کو یاد کر لیجئے مرہوم مرہومہ کو ذرا یاد کر لیجئے ان کے لیے عیسال سواب کر لیجئے وہاں پر جا کر جو آپ کو فائدہ ہو سکتا تھا آپ وہ فائدہ گھر پہ بھی رہ کر حاصل کر سکتے ہیں اسی لیے اس مجبوری کی وجہ سے جب آپ ذرا غور کریے نمازیں جو مسجد میں نماز ہوتی تھی اس کے لیے آپ کو گھر سے باہر جا کر نماز میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے اس وبا کی وجہ سے شریک اعتبار سے بھی یہی مسئلہ درست ہے تو پھر آپ جب نماز جو جماعت سے پڑھنا واجب کے درجے میں اور سنتِ موقعہ کے درجے میں بعض علماء کے نزدیک اس کے لیے آپ نہیں جا سکتے تو قبرستان جانا تو مستحب ہے اس کے لیے آپ کو جانے کی اجازت کیسے ملے گی ہاں جہاں اجازت ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے یہ مسئلہ بہت اہم تھا قبرستان جانا ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں جانے لگیں اور ڈنڈا کھا کے آ جائیں پولیس اسی لیے اس سے بھی آپ بچنے کی کوشش کریں سمجھئے اس کو کیا ہے نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھتا کرے آمین یا رب العالمین ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں